اسلام علیکم جو آپ کو میں بتا بھی دوں گا اور کون کون سے آپ نے ہومک کبھی زندگی میں کرنے ہو تو یہ سوال والے نہیں بتانے گیا کرنا یعنی اس میں بریک ایون کیلکیٹ کر دیں یہ چیز نہیں ضروری پوچھی ہو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مینجمنٹ یہ ایکشن لینے کا سوچا ہے بتائیں اگر یہ کیا تو پروفٹ کتنا ہوگا یا مینجمنٹ پلان کر رہی ہے کہ کیوں نہ ایسے کر لیں تو اگر ایسے کیا تو بتائیں پروفٹ کیا ہوگا بتائیں کاؤس کتنی کم ہو جائے گی کتنی زیادہ ہو جائے گی تو اس طرح کے سوال ہوں گے ان میں کرنا کیا ہوگا جو سوال کہے گا وہی کرنا ہوگا سوال والا ہی بتائے گا کیا کرنا ہے اس میں اگزیسٹنگ ڈیٹا ہے اس میں ہو سکتا ہے ساتھ بریک ایون مارجن آف سیفٹی ایزا ورکنگ یوز ہو رہے ہوں لیکن سوال کی ریکوارمنٹ یہی ہوگی بس کہ یہ یہ کرنا ہے تو بتائیں اس کا ریزلٹ کیا پڑے گا تو اس میں سوال کی گائیڈنس ہی اپورٹنٹ ہے کہ سوال میں ڈیٹا کس طرح کھائیں ایک دو آسان کر کے پھر تکڑے پہ ہاتھ ڈالیں یا سیدھے ہی تکڑا سوال چلے پہلے پھر ایک آسان کر لیتے ہیں آٹم فورٹین کسٹن ٹو آٹم فورٹین کسٹن ٹو آٹم دو ہزار چودہ کسٹن نمبر ٹو کسٹن ٹو کسٹن ٹو اگر پڑھ رہے تھے تو پڑھ لیا ہوگا کرنٹی کسٹن ٹو کسٹن ٹو کسٹن ٹو کسٹن ٹو شروع سے پڑھ رہا ہوں اگر پڑھ رہے تھے تو پڑھ لیا ہوگا یعنی اس وقت بزنس جو کام کر رہا ہے اگر یہی کرتا رہے تو یہ ہوتا ہے بریک ایون سیل اتنی ہوتی ہیں مارجن اور سیفٹی اتنا ہوتا ہے کنٹی بیشن ریشو اتنی ہوتی ہے لیکن مینجمنٹ نے پلان کیا ہے کہ ہم کیوں نہ کپیسٹی کا استعمال بڑھا لیں یعنی اور پروڈکشن شروع کر دیں فالوئنگ میئرز کر کے ان میں سیل پرائز کم کرنا ہے ویریابل خرچوں کی انکریز ڈگریز ہے ریکوائرمنٹ اے پروفٹ سٹیٹمنٹ یعنی انکم سٹیٹمنٹ جو ابھی چل رہا ہے ویسے ہی چلے تو کیا انکم سٹیٹمنٹ ہے اور اگر جو مینجمنٹ پلان کر رہی ہے وہ ہو تو کیا انکم سٹیٹمنٹ ہے یہ پوچھا ہے پارٹے میں جو ابھی اس وقت کرنٹ سینریو چل رہا ہے وہ ہی چلے تو انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے اور جو مینجمنٹ کی پلاننگ ہے اگر ویسا ہو جائے تو انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے تو ابھی جو ہو رہا ہے اگر وہ ہی چلتا رہے تو کیا انکم سٹیٹمنٹ ہے ہاں جی جو ابھی چل رہا ہے اگر ویسے ہی چلتا رہے تو سیلز کتنی ہوں گی ہاں جی 150 کیوں کیوں کہ 125 تو break even sale ہے اور ساتھ margin of safety بھی دیا ہوئے تو سیلز تو ہم کریں گے 150 150 تو سیلز ہوں گی 150 variable cost کتنی ہوا کریں گی ان کا 80% کیوں 80% کیوں کہ CS 20% کنٹریبیشن یہ کمایا کریں گے 30 fix cost کتنی ہوا کریں گی ہاں جی ابھی اس وقت fix cost کتنی ہوا کرتی ہیں اوپر ٹیبل میں سے کیسے ان فارمیشن نکالیں ابھی اس وقت fix cost کتنی ہوتی ہیں اوپر ٹیبل میں سے جوڑ توڑ کریں کوئی بریک ایون سیلز ہوں اگر تو ان پہ جو ٹوڑل کا انٹریبیشن ہوتی ہیں وہ fix cost ہوتی ہیں یا اسی کو اگر فامولے کی شکل سے دیکھیں شکریہ اس کو اگر فامولے کی شکل سے دیکھیں تو بریک ایون سیل کا فامولہ ہوتا ہے بریک ایون سیل is equal to total fix cost never ever CS ratio تو total fix cost نکالنی ہے تو CS ratio into بریک ایون سیل تو آپ کو بریک ایون سیل دی بھی ہے 125 اور CS ratio دی بھی ہے 25 ابھی اس وقت جو چل رہا ہے اگر ویسے ہی چلتا رہے تو یہ انکم سیل پینٹ ہے آرے نہیں آج کیا ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ پڑھانے کے بعد یہ اگر ٹائم بچانا تو اگر کرنٹ سیچویشن ہی چلے ہیں تو یہ انکم سیل پینٹ ہے اور اگر proposed scenario ہو تو اگر proposed scenario ہوا point number one سیل پرائیس پانچ پرشنٹ کم کر دیں گے جس سے یونٹس 30 پرشنٹ زیادہ ہو جائیں گے تو کیا کروں 150 ملیم کے ساتھ کیا کریں پرائیس اگر کم کر دیں گے point تو یونٹس بڑھ جائیں گے کتنے 1.3 پرائیس کم ہو جائیں گے یونٹس بڑھ جائیں گے تو سیلز ہو جائیں گی 185.25 2.5 variable cost پہ کیا فرق پڑے گا اگر سیلز 30 پرشنٹ بڑھیں گی تو یہ بھی 30 پرشنٹ بڑھیں گی وولیوم بڑھے گا تو یہ بھی بڑھیں گی اس کے علاوہ point number 2 نہیں 3 production بڑھے گی economies of scale کا فائدہ ملے گا جس سے variable cost 10 پرشنٹ کم ہو جائیں گے 0.9 0.9 1.4 0.4 44.85 30 پرشنٹ وولیوم بڑھے گا تو سیلز بھی بڑھیں گی variable cost بھی بڑھیں گی fix cost جتنی پہلے ہوتی تھیں وہ تو ہوں گی ہی اس کے علاوہ پیسہ لگانا پڑے گا اس پہ interest دینا پڑے گا چالیس ملین اور invest کرنا پڑے گا اور چونکہ یہ پیسے لون سے آئیں گے تو interest expense بھی ہوا کرے گا تو یہ relevant cost رسیم لیکنگ پڑھنا ہے لون لیں گے تو interest expense ہوگا بس fix cost ہے کتنا لون لیں گے 40 کا 15% interest پڑے گا اور کچھ تیپریسیشن بھی ایک مزید ایڈ ہو جائے گی کتی 5 36 36 یہ ہے جیت پارٹے 40 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 js 40 40 40 40 40 فکس کوسٹ سے بریکی بنا جائے گی اور مارجن اف سیفٹی ڈیفرنس لے لیں گے تو یہ پرانے دور کا سوال ہے تو گیارہ نمبر میں بس اتنا سا کرنا پڑتا تھا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو گیارہ نمبر میں بہت کچھ میند کرنی پڑتی جو پچھلا سوال تھا وہ بھی گیارہ بارہ نمبر کا نہیں کوئی یہ کہا سوال پیپر میں اس طرح ہوتا ہے آسان سا یہ سٹرنگ بائیس میں ایک دو سوال آسان بھی تھے تو بیلس پیپر بیلنس ہوتا ہے اس میں اور کچھ پھر تگڑا سوال ہوگا چلیں اب کرتے ہیں تگڑا سوال نہیں جو کلاس ورک ہوم ورک ہے وہ ہی دوبارہ کریں گے اس میں ہوتی ہے لرنی کیا کریں پھر نکھوں autumn 17 question no 8 autumn 17 question no 8 اے نہیں یار پہلی بہت ہاتھ ہے چیزے اللہ سوال کا ذکر پڑھنے کیا ہے مجھے در در دیکھ رہے ہیں میں نے سوال کا ذکر کیا پڑے ہیں آپ مجھے 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 موسیقی 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 تو سیلز یونٹس بڑھا لیں گے پھر پرڈکشن والے سے پوچھا اس نے کہا جی ہمارے پلانٹ کیتنی اوقات ہی نہیں ہے اس وقت وہ جس لیول پہ ہے اس سے زیادہ وہ نہیں بنا سکتا جتنے یونٹس اس کی ابھی ہم اس سے پرڈکشن لے رہے ہیں بس اس سے زیادہ وہ نہیں بنا سکتا پرڈکشن بڑھانی ہے تو نیا پلانٹ لانا پہلے گا اب اس کے نیچے پوائنٹ نمبر ون کے اندر اس نئے پلانٹ کے فضائل بتا دیئے سارے کیوں نیا پلانٹ کیا کرے گا اس کی کپیسٹی کیا ہوگی یہ باقی میں سوال سولف کرتے ہوئے پوائنٹ ون کو کروں گا اس لین یہ نئے پلانٹ کی باتیں آگئیں پھر اس کے علاوہ پوائنٹ ٹو، ٹری، فور میں اسی کانٹیکس میں بات کی بھی ہے کہ اگر ایک کرنا ہوا تو پرائیس اتنی کم کرنی پڑے گی مٹیرل اتنا مہنگا ہو جائے گا اتنا سستا ہو جائے گا لیبر کے ساتھ یہ سلوک ہوگا انفلیشن یہ ہوگی اب یہ پوائنٹ نمبر ون سے لے کے فائیف تک سب اگلے سال کی پلاننگ آگئی اور ریکوائرمنٹ میں پوچھا ہے کہ پروڈیکٹڈ سیلز بتا دیں اگلے سال کی یعنی بجٹڈ سیلز اور مارجن آف سیفٹی بتا دیں تو اس کا مطلب اگلے سال کی بجٹڈ سیل بھی نکالنی ہے بریک ایون سیل بھی نکالنی ہے تو ہی تو مارجن آف سیفٹی نکلے گا آفٹر انکارپلڈنگ دی فیکٹ آف اوہ میئرز کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ کر لیں تو بتائیں کہ بجٹڈ سیلز اور بریک ایون سیل اور مارجن آف سیفٹی کیا ہوگا یہ ہے سوال کی اپروچ کہ اس میں ہے کیا اور ریکوائرڈ کیا ہے اب وہ اگلے سال کی پگرز نکالنی کیسے ہیں وہ کیلکولیشن میں کیا مشکلیں ہیں وہ یہ پوائنٹ ون سے لے کے فائیز تک ہیں ہاں جی اچھا یہ نا ابھی ایک بچے نے ادھر ایک بات پوچھی تھی تو آن لین میں بھی چونکہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو بچے کاؤسٹ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ بجٹ اب سلی بس میں نہیں ہے مطلب پچھلے سیشن سے بھی نکل گیا تھا بجٹ کے اندر کلکولیشنز مشکل مشکل اسی طرح کی ہوتی تھی کہ پرائز اتنی بڑھ جائے گی مٹیر اٹھا مہنگا ہو جائے گا یہ جو بھی ہم نے یہاں پر کام کی ہے کہ بولیوم اتنا بڑھ جائے گا تو بجٹ کے اندر یہ کمپلیگیٹڈ کلکولیشنز ہوتی تھی تیسٹ یا تو بجٹ پوری انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی تھی یا ایک چیز تھی کیش بجٹ وہ کرنا ہوتا تھا اب وہ بجٹ سلی بس سے نکل گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کلکولیشنز تیسٹ نہیں ہو سکتی ڈیسیئن میکنگ کے اندر ہم پاسٹ کی ویلیوز کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر کی ویلیوز ڈیسیئن میکنگ میں فیوچر کی ویلیوز سی وی پی اگلے سال کا بریک ایون نکالنا ہے فیوچر کی ویلیوز پھر اس کے علاوہ لیبر میں بھی کچھ ڈیسیئن میکنگ سٹائل کے گوششن تھے کہ اگر ہم پلان یہ چینج کر دیں تو اس سے پروڈکشن پر یہ فرق پڑے گا فیوچر کی ویلکلیشنز ہیں اور کیا پڑا ہے ویرینس تو خیر پاسٹ ہی ہے پروسس پاسٹ ہے اووریٹس پاسٹ ہے دیسیئن میکنگ اور یہ جو تی وی پی تو جب ان میں ہم لوگوں نے فیوچر کی کیلکلیشنز کرنی ہیں تو وہی ساری کیلکلیشن کی جو مشکلیں تھیں جو میں پرانے ریپیٹر سے بات کر رہا ہوں جو بجٹ کے کوسٹنز میں ہوتی تھیں وہ مشکلیں اب بھی موجود ہوں گی بجٹ سلیبر سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ٹاپک میں وہ اگلے سال کی فگرز کیلکلیٹ نہیں کروا سکتے وہ تو کروا سکتے تو جب فگرز کیلکلیٹ کروائیں گے تو جو جو مشکل کیلکلیشنز بجٹ میں ہوا کرتی تھیں وہ کیلکلیشنز موجود ہیں صرف کیچ بجٹ کیلکلیٹ بنانے کا سوال نہیں آئے گا بس بس یہ نہیں ہوگا ورنہ کیلکلیشنز تو ساری وہیں کی وہیں ہیں اب اس سوال میں کرنا کیا ہے یہ جتنی انفارمیشن اگلے سال کے لیے بتائی ہے اس کو انکاپرٹ کرنا ہے بجٹ سیلز نکال دیئے بجٹ سیلز تو چلو ایک بریکٹ میں نکل آئیں گی بریک ایون سیل نکالنے کے لیے کیا چاہیے فکس کوسٹ نکالنے پڑیں گے اگلے سال کی سی ایس ریشو نکالنے پڑے گی تو اس کے لیے پھر ویریابل کوسٹ بھی چاہیے ہوں گی تو وہ ساری محنت ہمیں پوری کرنی ہے کیونکہ بریک ایون نکالنا ہے بریک ایون کیوں نکالنا ہے کیونکہ مارجن آف سیفٹی نکالنا ہے تو بریک ایون کا یہ پروپر ایک سوال بن گیا تو بجٹ سیلز نکال لیتے ہیں اور بریک ایون نکال لیتے ہیں اچھا اور ریپیٹرز بھی اور یہ جو آپ نئی نسل ہیں یہ اس بھوکے میں مت رہیے گا جو پشلی دفعہ ایک دھوکہ بنایا گیا تھا کہ پہلے یہ پیپر کیا فیٹ ہوتا تھا اب یہ کیا فری ہے تو ننے مننے والے سوال پوچھیں گے نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ وہی ہی لیول رہے گا جو کیا فیٹ کا لیول تھا تیسٹنگ کا وہی ہے کیونکہ پشلی اٹیمپ کا سوال اگر دیکھیں میں نے سپرنگ 22 کنٹینی شٹ ڈاؤن ڈسکس کیا تھا تو وہ بچوں کے لیول کا سوال تو نہیں تھا پروسس کاؤسٹنگ سیم سمارٹ پروسیسنگ ریپیٹ ہوا تھا ویریانس سیم دودہ آٹ کا سوال ریپیٹ ہوا تھا اسی طرح سے باقی سوال بھی پرانے پرانے ہی وہی کوپی ہوئے تھے تو لیول کم نہیں ہے جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہی ہے لیول آسان آگیا تو پیپر میں بیٹھ کے یہ تو آپ لوگ یہاں پر سوال بیٹھ کے کلاس میں کر رہے ہوتے ہیں بغیر اٹیمپ فیلیر کا پریشر تین گھنٹے کا پریشر اس کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں سوال آپ تو اس لیے خاص طور پر ریپیٹرز یہ اس لیول کی تیاری کیف تھری لیول ہی کی ہے آسان آگیا سوال تو ٹھیک ہے بونس ہے ورنہ آپ اس طرح سے ریلیکس نہ ہونا کہ اب تو آسان پیپر ہے نہیں پہلے جیسے ہی ہے چھوڑ دے پھر ختم کونسٹ جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہیں پچاس نمبر خین شن کے لینے ہیں بس کسی طرح بجٹڈ سیلز پتہ نہیں کون سا ایٹ آٹم ستہ بجٹڈ سیلز نکالنی ہے پروجیکٹڈ سیلز بجٹڈ سیلز اب اس سے پہلے جو سوال کیا تھا پچھلے سال کی فگر پتا ہو پرائیس چینج کونٹیٹی چینج تو اگلے سال کی سیلز آ جائیں گی پچھلے سال کی سیلز کتنی تھی پچھلے سال سیلز تھی ایٹی نائن پائنٹ سکس ملین اس ایٹی نائن پائنٹ سکس ملین میں اب اگلے سال کی پرائیس اور کونٹیٹی کا فیکٹ ڈال دیتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو ٹو سیل دی انٹائر پروڈکشن یہ پوائنٹ ون ساری انگریزی میں نے سمجھانی ہے ابھی یہ پوائنٹ ون کافی رش ہے انگریزی کا یہ ساری میں آپ کو سمجھاتا ہوں باقی پوائنٹ ٹو تھری تو ون لائنر ہیں سارے پوائنٹ ٹو سیل پرائیس ہمیں کم کرنی پڑے گی دو پرسنٹ سے پوائنٹ نائن ایٹ وولیوم بڑھ جائے گا اگر کہا ہوتا کہ وولیوم پچھل پسنٹ بڑھ جائے گا جیتے لوگ پچھلے سوال میں جیسے تھا تھرٹی پرسنٹ بڑھ جائے گا تو انٹو ون پوائنٹ سری کر دیتے لیکن اب آپ کو نہیں بتایا کہ وولیوم کتنا بڑھ جائے گا یہ تھا اس سوال کا ایک خوبصورت پرین پوائنٹ ہے اب آپ کو پوائنٹ ون سمجھاتا ہوں اگزسٹنگ پلانٹ کی جتنی بھی کپیسٹی تھی اس کپیسٹی کو فل جوٹلائز نہیں کر پا رہے تھے بس سیونٹی پرسنٹ جوٹلائز کر رہے تھے جو نیا پلانٹ ہوگا پوائنٹ نمبر ون ار نیو پلانٹ ووڈ بی انسٹال ووز کپیسٹی ووڈ بی ٹوینٹی پرسنٹ مور دین انسٹالڈ کپیسٹی آف دی اگزسٹنگ پلانٹ جو اگزسٹنگ پلانٹ کی انسٹالڈ کپیسٹی تھی جیسے اگر اس روم کی انسٹالڈ کپیسٹی سو سیٹے ہیں اس سے ایک بڑا روم بننا ہے جس کی کپیسٹی اس روم کی انسٹالڈ کپیسٹی سے بیس پرسنٹ زیادہ ہوگی تو ایک سو بیس سیٹے ہوں گی یا ستر لوگوں کا بیس پرسنٹ زیادہ اس روم کی کپیسٹی سو سیٹس ہے بیٹھتے ستر لوگ ہیں بیچھے کپیسٹی سو سیٹس ہے اس سے بڑا روم بننا ہے جس کی کپیسٹی اس کی انسٹالڈ کپیسٹی سے بیس پرسنٹ زیادہ ہوگی تو اس نئے روم میں ایک سو بیس سیٹیں ہوں گی یا ستر لوگوں سے بیس پرشنٹ زیادہ تو یہ لکھی ہویا انگریزی کہ نیو پلانٹ ویڈ بی انسٹالڈ ہوس کپیسٹی ویڈ بی ٹوینٹی پرشنٹ مور کس سے مور دین انسٹالڈ کپیسٹی آف دی اگزسٹنگ پلانٹ یعنی جتنی کپیسٹی کے ساتھ وہ انسٹال ہوا تھا جو بائی ڈیزائن اس کی یونٹس بنانے کی کپیسٹی تھی اور اس پیراغراف کی باقی چیزیں بعد میں بتاتا ہوں اس پیراغراف کا لاس سنٹینس اس نئے پلانٹ کو ہم پہلے ہی سال میں فل یوٹلائز نہیں کر لیں گے کپیسٹی یوٹلائزیشن آف ایٹی ویڈ پرسنٹ is planned for the first year کس کا ایٹی فائی پرسنٹ ون ٹوینٹی کا ایک سو ایٹی فائی پرسنٹ تو یہ جو پلانٹ کی کپیسٹی کا سوچ ہے نا میں نے بھی روم جو بات کیا ہے وہی روم سے سمجھاتا ہوں پرانے روم کی کپیسٹی سو سٹوڈنٹ ہیں ابھی بیٹھتے کتنے ہیں ستر ابھی اس وقت ستر سٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں نئے روم میں کپیسٹی کتنی ہوگی ایک سو بیس سٹوڈنٹ کتنے بیٹھیں گے اس کا ایٹی فائی پرسنٹ تو پہلے ستر بیٹھتے تھے اب ایک سو دو بیٹھیں گے کتنی پرسنٹ انکریز آ جائیں گی میں آپ کو کلاس روم اور سٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں تو سو سٹوڈنٹ کی کپیسٹی تھی ستر سٹوڈنٹ بیٹھتے تھے نئے روم کی کپیسٹی سو کے مقابلے میں ایک سو بیس سیٹس ہوں گی ان سیٹس میں سے کتنے پرسنٹ سیٹیں ایٹی فائی پرسنٹ یعنی کتنی سیٹیں ایک سو دو تو پچھلی کلاس میں ستر سٹوڈنٹ ہوتے تھے اس کلاس میں ایک سو دو سٹوڈنٹ ہوں گے تو کتنے پرسنٹ اداد بڑھ گی کتنے پرسنٹ انکلیز ہوگی ایک نمبر ہے ستر وہ بڑھ کے ایک سو دو ہو گیا تو کتنے پرسنٹ بڑھا تھرٹی تھرٹین بتائیں یہاں پر جب یہ بتانا ہوتا ہے کہ اتنی کونٹیٹی بڑھ گئی کتنے پرسنٹ بڑھ گئی تو کس کی پرسنٹ جو پہلے تھی تو ستر کا کتنے پرسنٹ بڑھ گیا کتنا انکریز ہوا بتیس ڈیوائیڈ بائی ستر 45.7 کتنے پرسنٹ انکریز آئی ہے تھرٹین کیسے تھرٹین کیسے دی 70 اور 85 وہ 85 پرسنٹ کسی اور ٹوٹل کا تھا یا 75 پرسنٹ کسی اور ٹوٹل کا ہے تو 85 اور 70 کا آپ اس میں کمپیرز نہیں کر سکتے یہ اس ٹوٹل کا 85 پرسنٹ ہے یہ اس ٹوٹل کا 70 پرسنٹ تھا پاکستان کی آبادی کا ستر پرسنٹ انڈیا کی آبادی کا ستر پرسنٹ ڈیفرنٹ چیز ہے انڈیا کی آبادی اور ہے اس کا ستر پرسنٹ اور ہوگا پاکستان کی آبادی اور اس کا ستر پرسنٹ اور ہوگا تو اس لیے یہ کسی اور آبادی کا 85 پرسنٹ ہے یہ کسی اور آبادی کا ستر پرسنٹ تو 85-70 سے نہیں انکریز نکلے گی یہ 45.71 پرسنٹ پہلے اس روم میں ستر سوڈنٹس بیٹھتے تھے نئے روم میں ایک سو دو سوڈنٹس بیٹھ جائیں گے 85 نہیں 85% آف اس کی کپیسٹی تو ایک سو دو سوڈنٹس بیٹھیں گے تو ستر سوڈنٹس تھے ایک سو دو ہوں گے تو یہ کتنے پرسنٹ انکریز ہو جائے گا 45% ایک فگر سے دوسری فگر انکریز نکلنی ہو نا پرسنٹیج تو یہ آپ نے بچپن میں کی ریشوز میں پڑھا ہوگا میں ایک فارمولا دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر گروتھ ریٹ کی نکلنی ہے ایک فارمولا یعنی یہ تو ہے نا اس میں سے یہ مائنس کیا اور اس کا ایک فارمولا بتا دیتا آپ کو اگر آپ نے کسی چیز کا گروتھ ریٹ نکالنا ہے تو جو نیو ہے اس کو اوڈ سے ڈوائیڈ کر کے ون مائنس کر دیں یعنی ایک سو دو ڈوائیڈڈ بے سستر مائنس بان تو یہ 45.71% آ جائے گا اور بعد میں ہاں مطبع پوائنٹ نکلے گا تو یہ آپ کسی بھی چیز کا گروتھ ریٹ نکالنا ہے تو جو پہلے تھا یعنی بیس اور نیا مائنس بان پوائنٹ ون کا پہلا پیرا گراف پڑھ کے یہ جو میں نے اس وقت بات سمجھ جائی ہے یہ تسلی کر لیں کہ گریزی سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں 85% نئے پلانٹ کی کپیسٹی کا 85% اور 70% پرانے پلانٹ کی کپیسٹی کا 70% ہاں جی اچھا اب اس کو یہ تو میں آپ کو کلاس اور سٹوڈنٹس کی مثال دے دی اس کو پیشلی ورکنگ ون کی شکل دکھا دیتا ہوں اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ پلانٹ اور نیو پلانٹ تو اگر اگر اول پلانٹ کی کپیسٹی اور جوٹلائز کپیسٹی ستر تھی تو یہ سو تھی تو یہ ایک سو بیس ہے اور اس ایک سو بیس کا ایٹی فائی پرسنٹ ایک سو دو ہے تو گروتھ ریٹ ہو گیا ایک سو دو بیس ستر مائنس ون فورٹی فائی پوائنٹ سیون ون پرسنٹ یہ اس میں کچھی کلکلیشن تھی باقی تو جیسے پہلے کر رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہی ہیں مائنس ون پرسنٹ مائنس ون پرسنٹ یہ فورٹی فائی پوائنٹ سیون پرسنٹ کیا انٹر پروٹیکشن اس کی کیا یہ پچھلے سال جتنے بھی یونٹس بنائے تھے پتہ نہیں کتنے اگلے سال ان سے فورٹی فائی پوائنٹ سیون ون پرسنٹ زیادہ یونٹس بنائیں گے یعنی یہ وولیوم کا انکریز ہے جیسے پچھلے سوال میں تھا کہ سیل وولیوم تھرٹی پرسنٹ بڑھ جائے گا ابھی جو سے پہلے سوال کیا تھا کہ سیل پرائیس پانچ پرسنٹ کم کریں گے اس سے سیل وولیوم فورٹی پرسنٹ بڑھ جائے گا تو اسی اگر انداز میں بولوں تو دو پرسنٹ سیل پرائیس کم کریں گے اس سے سیل وولیوم فورٹی فائی پنٹ سیون ون پرسنٹ بڑھ جائے گا یہ یونٹس نہیں ہیں یہ یونٹس میں جو انکریز آنی ہے وہ ہے تو پچھلے سال کی روپی فگر میں پرائیس چینج ڈال لی کونٹی چینج ڈال لی اس سے اگلے سال کی فگر نکلائی میں نے کچھ ہی مجھ اب یاد نہیں ہے کس لیکچر میں تھا چاہت پروسس کسٹنگ کے بات تھا میں نے اس طرح کی کلاس ہی صرف اس لیے رکھی تھی کہ آپ کو اس طرح کی کیلکولیشنز سکھائی تھی اس میں کہ ایک سال کی فکر نہیں بلکل سٹارٹ نہیں یہ میں نے کہیں درمیان میں کیا تھا ویرینسی سے پہلے شاید کہ ایک سال کی سیلز یہ ہیں اگلے سال پرائیس اتنی چینج ہوگی والیوم اتنا چینج ہوگا پرائیس پروجیکٹ کرنے کے لیے بس صرف انفلیشن کا فیکٹ دلے گا کانٹی چینج کا نہیں لیکن ویریابل چیزوں میں پرائیس کا فیکٹ بھی ڈالے گا کانٹیٹ کا فیکٹ بھی ڈالے گا اس میں میں نے برکاتہ بریکش ریکٹ لے کر پروف کر چیزیں بتائی تھی تو اگر اس طرح کی چیزیں بھول بال گئے ہوئے ہیں تو ویرینس سے پہلے شاید میں نے ایک لیکچر لیا ہے اس میں میں نے یہ چیزیں صرف اس لیکچر میں یہ کالکویشن ہی بتائی تھی بس بجٹیٹ سیلز پچھلے سال کی روپی اماؤن پر میں نے پرائیس چینج ڈالی ہے اور کانٹیٹ چینج کا فیکٹ ڈالا ہے تاکہ بجٹیٹ سیلز نکلیں کس چیز کی کبیسٹی ہاں تو جو پروڈیوز کریں گے وہ بیچیں گے نہیں 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 اوپر کہاں لکھا ہے سیل نہیں کر سکے نہیں جتنی پروڈکشن کی تھی وہ سیل نہیں کر سکے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لاؤس پہ ہیں پھر پیرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جتنے یونٹس بنائے تھے وہ سیل کر سکے یا وہ بھی سیل نہیں کر سکے اچھا یہ باقی لوگ بھی سنیں سوال باقی لوگ بھی سنیں پچھلے سال کتنی پروڈکشن کی تھی پلانٹ کی جتنی کپیسٹی تھی جتنے یونٹس بنا سکتا تھا اس کا صرف ستر پرشنٹ بنا سکے تھے کپیسٹی ستر پرشنٹ یوٹلائز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جتنے یونٹس بن سکتے ہیں اس کا ستر پرشنٹ بس بنا دے تھے تو جتنے بنا رہے تھے وہ نہیں بیچ سکے تھے اس لیے لوس ہوا تھا پچھلے سال ہم نے لوس کیا تو اس لیے لوس ہوا کہ جتنے بنائے تھے وہ سارے بیچ ہی نہیں سکے ہم نے جتنے بنائے وہ ہی تھوڑے تھے خرچیں ہمارے بہت زیادہ تھے اس لیے لوس میں گئے جتنے بنائے تھے وہ نہیں بیچ سکے ایسی تو کئی بات نہیں ہے دیکھئے ہم یونٹس کم بیچیں گے تو فکس خرچیں بھی پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے اس لیے لوس میں جائیں گے تو پچھلے سال ہم نے ستر پرشنٹ جو یونٹس بنائے تھے کپیسٹی کا وہ بیچ لیے تھے سارے اگلے سال ہم پوری کپیسٹی کا ایٹی فائی پرشنٹ بنائیں گے وہ بھی سارے بیچ لیں گے تب ہی تو پوائنٹ ٹو میں کہا ہے کہ جو ہم اتنے سارے یونٹس اگر اب بنا لیں گے تو ان سب کو بیچنے کے لیے پر پرائز کم کرنی پڑے گی تو یہ ہماری جو انکریز نکلی ہے یہ نکلی ہے کہ جتنے یونٹس پہلے بناتے تھے اور بیچتے تھے اب اتنے پرشنٹ اور بنائیں گے اور بیچ لیں گے تو یہ سیلز ہی کی انکریز نکلی ہے بجیٹڈ سیلز سے آگے بڑھنا ہے میں نے جاگ رہے ہیں سوال کرنے بہت سارے یار ہوش سے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا رہی بجیٹڈ سیلز بریک ایون سیلز نکلنی ہے کیوں نکلنی ہے مارجن اور سیفٹی نکلنی ہے اس لیے بریک ایون سیل نکلنی ہے تو بریک ایون سیل نکلنے کے لیے سمان کیا کہ چاہیے ٹوٹل فکس کوس چاہیے اور سوال میں کہیں یونٹس تو ہے نہیں تو سی ایس ریشو کے ذریعے ہی پھر ہم بریک ایون نکلتے ہیں تو اب اگلی تلاش ٹوٹل فکس کوسٹ اور سی ایس ریشو کے لیے ٹوٹل فکس کوسٹ نکلتے ہیں ٹوٹل فکس پچھلے سال کی ٹوٹل فکس کوسٹ تو نہیں پتا لیکن پوائنٹ نمبر فائیو میں لکھاوا ہے کہ چار پرسنٹ مہنگائی ہو جائیں گی پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹ میں جو اتنا سارا رش مچاوا پوائنٹ ون میں نئے پلانٹ کی ڈیپریسیشن وغیرہ کا ڈیٹا بھی ہے تو وہ تو چلو نئی ڈیپریسیشن خود کیلکلیٹ کر لیں گے لیکن پوائنٹ فائیو کا کیا کرے جو پچھلے سال کی فکس کوسٹ تھی اس کو چار پرسنٹ مہنگا کریں گے تو پچھلے سال کی فکس کوسٹ کتنی تھی نہیں بتائی تو اس لئے پہلے ہم پچھلے سال کی فکس کوسٹ نکالتے ہیں پچھلے سال کی فکس کوسٹ نکال رہا ہوں دو ہزار سترہ سال کر رہا ہوں پہلے دو ہزار سترہ کی ٹوٹل فکس کوسٹ کتنی تھی اوپر والے پیرا گراف میں تو نہیں پتا خزور ازمائی کریں دیکھیں پتا لگتی ہیں بریک ایون سیل پتہ ہو اور سی ایس ریشو پتہ ہو تو فیکس کاؤس نکل آئے گی تو پچھلے سال کی سی ایس ریشو کتنی تھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بریک ایون سیل پتہ ہو تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے پچھلے سال کی فیکس کاؤس نکل آئے گی پچھلے سال کی بریک ایون سیل کتنی تھی پچھلے سال جو ہم نے سیل کی تھی اس کا ایٹی پرشنٹ بریک ایون تھی وہ بریک ایون کا ایٹی پرشنٹ تھی تو پچھلے سال ہم نے سیلز کی تھی ایٹی نائن پوائنٹ سیکس ملین یہ ایٹی پرشنٹ تھی تو اس کو ایسے کریں گے تو بریک ایون سیل نکلے گی اور اس پہ لگا دیں پچیس پرشنٹ تو پچھلے سال کی فکس کاؤس نکلا دی تو اگلے سال یہی ساری انفلیٹ ہو جائے گی اس میں ڈیپریسیشن بھی ہوتی تھی پچھلے پلانٹ کی وہ بھی انفلیٹ ہوگی تو اس لیے ہمیں پہلے پرانے پلانٹ کی ڈیپشن ہٹا کے باقی فکس کاؤس دیکھنی پڑے گی تو پرانے کی ڈیپریسیشن کیا ہوتی تھی اب یہاں پر آپ کی اکاؤنٹنگ کا نولیج آ گیا پرانا پلانٹ پندرہ سال پہلے یہ پوائنٹ نمبر تھری کا تیسرا پہلے گرہ پرانا پلانٹ پندرہ سال پہلے ستائیس ملین کا فرید آ گیا تھا اور ابھی اس کی زندگی کے تین سال مزید باقی ہیں یعنی اس کی لائف ٹوٹل کتنی تھی اٹھارہ سال پوائنٹ نمبر ون تیسرا پیرا گرہ دی اگزیسٹنگ پلانٹ واز انسٹال پندرہ سال پہلے اٹھا کاؤسٹ او ستائیس ملین اٹھا کاؤسٹ او ستائیس ملین تو ٹوٹل لائف اٹھارہ تھی نا پھر تو ستائیس ملین کاؤسٹ اٹھارہ سال لائف تھی تو اس کی ڈیپیسیشن ہوتی تھی ٹوینٹی سیبن ڈیویلیڈ بائی اٹھارہ یہ ریزیڈ ویلیو نہیں ہے یہ ریزیڈ ویلیو نہیں ہے یہ کیسے ریزیڈ ویلیو نہیں ہے ابھی نئے پلانٹ کی کلپیلیشن میں بتاتا ہوں آنکہ اس میں اتنی تو ڈیپیسیشن تھی تو باقی پھر ادھر کاؤسٹ ہوں گی یہ دوزار ستنہ کی ہمیں انفرمیشن مل گی اب یہاں سے دوزار اٹھارہ بناتے ہیں دوزار اٹھارہ میں کیا کیا ہوگا ایک تو یہ جو ادھر فکس پاؤسٹ ہیں یہ مہنگے ہو جائیں گے یہ ٹوینٹی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹوینٹی سکس پوائنٹ فائی ملین چار پرسنٹ مہنگا ہو جائے گا ٹوینٹی سیون پوائنٹ فائی سکس پھر اس کے علاوہ پرانے پلانٹ کی ریپشن تو اب نہیں رہی گی نئے کیا جائے گی نیا پلانٹ کتنے کا ہوگا ٹھرٹی ملین اور لائف ہوگی اس کی دس سال ٹھرین ملین یہاں تک پہنچ جائیں پھر میں وہ ٹرانشن دو ملین کی سمجھاتا ہوں ٹھر 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 � ہاں پاتے ہو تو میں شروع کرتا ہوں جاگیں 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 ہاں ڑ یاد ٹھن ڈگ رہی ہے آئے اس کی تھرو آ رہی ہے مجھے جا چھوڑہ اوپر کر دیتے ہیں بندی کر دی بندی کردی بندی کردی نیا پلانٹ کتنے کا ہوگا ہیریٹی کا ابھی پچھلے سوال میں بھی یہ بات کی تھی جو پچھلے سوال میں بھی مزید انویسمنٹ کرنی تھی وہ لون لے کے کرنی تھی تو لون لیں گے تو انٹرسٹ پڑے گا تو وہ جو انٹرسٹ پڑے گا وہ فکسٹ کاؤسٹ کے ویریبل گا فکسٹ کاؤسٹ اس سوال میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں نیا پلانٹ خریدنے کے لیے لون لینا پڑے گا پوائنٹ نمبر ون پہلا سنتیس اس کا میں نے کر دیا the cost and useful life of plant is 30 and 10 یہ بھی کر لیا the funds for the new plant would be arranged through a long term bank loan جس کی اتنی کاؤسٹ ہوگی تو انٹرسٹ fixed cost ہے تو relevant decision making نہیں کر رہے ہم تو یہ انٹرسٹ expensive fixed cost ہوگی 10% کس پہ پڑے گا 30 پہ ہم نے پلانٹ خریدنے کے لیے لون نہیں لینا ہم نے پیسے دینے کے لیے لون لینا ہے تو یہ پلانٹ ہم پرانے سے exchange کر رہے ہوں گے اور اس exchange کرنے پہ trade and allowance 2 million ہوگا تیسرا پہلا گراب the existing plant was installed اتنا it has a remaining life of 3 years and would be traded in for 2 million traded in کس کے against نئے پلانٹ کے against تو یہ trade in allowance ہے پرانے کے sale proceeds اب یہاں جنہوں نے بہت پہلے ڈیپشن پڑی تھی تو cost of new plant ہوتی ہے trade in allowance plus cash تو یہ جو پرانا ہے نا اس کا trade in allowance 2 million بتایا residual value نہیں ہے یہ residual value تو ہوتی ہے جب اس کے پورے 18 سال گزر جانے تھے تو کیا آر وی ہونی تھی تو وہ نہیں ہے 2 million تو اس لیے پرانے کی depreciation نکالتے ہوئے کوئی آر وی نہیں دی یہ 2 million ہے کہ ابھی یہ جب exchange ہوگا trade in ہوگا تو 2 million اس کا rate لگے گا تو یہ اس exchange transaction کا trade in allowance دیا ہوا ہے تو نیا ہوگا 30 کا trade in allowance دو تو payment کتنی یہ 28 کے لیے loan لینا پڑے گا تو loan پھر 28 کا ہوگا اور اس پہ interest پڑے گا value in use value in use یہ کہاں سے آگئی 2 million کی production کیسے ہے کیسے کیسے یہ مطلب نکل رہا ہے اس کا کہ 2 million کی production ہو سکتی ہے value in use ہے وہ value traded value traded میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ اس سے value in use کیسے نکل رہی ہے کیسے بھائی کوئی تو نشانی مل رہی ہوگی جو آپ کو یہ اس انگریزی کا یہ مطلب کیسے نکل رہا ہے 2 million کے لیے traded in میں بھی تو بھائی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مطلب لگ رہی پوچھ رہا ہوں تاکہ جواب اس کے مطابق جو traded پوری بات ہے کہ would be traded in تو trade in allowance کے لیے یہ بات اسمال ہوتی ہے تو یہ exchange of plant ہوگا جس میں یہ traded allowance ہے 2 million کا تو جب پیمنٹ ہی 28 کی کرنی ہے تو لون بھی 28 کا ہوگا 2.8 اچھا ایک لائن اور ہے اور وہ i kept solution سے میں miss ہوئی بھی اور i believe کے شاید ان سے skip ہو گئی ہے بڑا بڑا obvious point ہے تو وہ ایک لائن ہے جو میں رائی کے سلوشن سے اختلاف ہے باقی چیزیں ٹھیک ہیں پرانے پلانٹ کا کیا کریں یہ کیا کر رہے ہیں سیل کر دیا ہے کر دیا ہے ہو گیا ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ management discussion کر رہی ہے کہ نیا پلانٹ لگائیں کہ نہ لگائیں ابھی تو یہ discussion ہو رہی ہے ابھی نہیں لگایا نیا پلانٹ کہ لگا لیا تو اگلے سال بیچیں گے کہ ابھی یہ بھی آخری شام میں بگ گیا تو جب اس کو بیچیں گے تو اس کی ساری information available ہے کہ آپ اس پہ گین جائے loss on disposal نکالیں تو وہ جو loss on disposal ہے وہ expense ہے loss on disposal نکلے گا اس پہ expense ہے variable fixed fixed ہے تو وہ بھی یہاں پر as an expense آئے گا چاہاں پہ چاہاں پہ تو ریلیونٹ کانسے آگئی ہے یہ خریدیں گے یہ نیا پلانٹ تو وہ ڈیپریشیٹ ہوگا لون لیں گے تو انٹرسٹ پڑے گا تو ساری باتیں اس ہی سابسا ہی ہو رہی ہیں یہ میں نے اکاونٹنگ loss on disposal نکال رہا ہوں ڈیپریشیشن جیسے اکاونٹنگ کی چیز نکال لی ہے نئے پلانٹ کی دیپشن ہوگی پرانا بک جائے گا کتنے کا بکے گا دو ملین کا تو اس پہ loss on disposal بھی ہے اس کی یہ book value بھی تھی relevant cost نہیں کہاں کی ہے اس میں میں نے پرانے کی book value نکال سکتے ہیں ڈیٹا ہے اور دو ملین کا بکے گا تو جو اس پہ ڈیفرنس ہوگا وہ ایک loss on disposal ہے تو اس میں میں نے relevant والی چیز تو کوئی نہیں لی relevant والی کون تھی چیز لگے گی تو جب پرچیس کریں گے تو ڈیپشن ہوگی جب پرچیس کریں گے تو انٹرس پڑے گا تو وہ تو سارا ہی چونکہ اگلے سال کی بات ہو رہی ہے تو سارا ہی future میں ہے لیکن یہ ہوگا تو loss on disposal بھی ہوگا کتنا جی جو پرانے کی cost تھی اور اس کی life تھی وہاں سے book value نکلے گی پرانے کی cost پرانے asset کی book value ہوگی 27 million کی cost تھی اور اس کی زندگی تھی 18 اور 3 باقی رہ گئے تھے بس یہ ہوگئی اس کی book value جبکہ یہ بکے گا 2 کا تو اس پہ loss ہوگا 2.5 جن کو 3x18 سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں cost minus accumulated depreciation یہ book value اتنے کا بگے گا یہ loss on disposal کوئی اختلاف ہے loss on disposal پہ لگ رائے چکلوں سے جو پرانا asset نئے asset کے against exchange ہوتا ہے تو جو trade in allowance ہوتا ہے وہ پرانے کی sale value ہوتی ہے تو fix cost ہوگی اگلے سال 35.86 اچھا ہم بہت دور نکلے ہم کر کے آ رہے تھے ہم break even نکالنے لگے تھے اس کے لیے total fix cost اور cs ratio چاہیے تو وہ ابھی اس وقت fix cost نکالی اب cs ratio نکالتے ہیں بہت دور نکالتے ہیں اس کے لیے سالے اچھا ہم کھڑی اب چاہ اچھا اب چاہ روک روک موسیقی 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 اس کے لیے total fixed cost چاہیے تھی یہ میں working 2 میں نکال جاؤں divided by CS ratio یہ میں working 3 میں نکال جاؤں یہ break even sales آئے گی ان کا difference لیں گے margin اور safety آئے گا اور اس کو percent range میں convert کر لیں گے یہ تھا سوال کا required fixed cost نکال لی 35.86 million CS ratio نکال لیں گے break even آئے گی margin of safety نکلے گا اور اس کی percent range نکلے گی بس یہ سوال تھا CS ratio نکال لیں گے اچھا point number one دوسرا paragraph کے علاوہ یہ جو new plant wood eliminate ہے اس کے علاوہ point one کی ساری انگریزی پڑھنے یہ ساری انگریزی استعمال کر کے میں نے fixed cost اور وہ growth rate نکالا تھا point number one کی انگریزی دوسرے paragraph کے علاوہ the new plant wood eliminate اس کے علاوہ باقی ساری انگریزی پڑھ لیں کسی بھی انگریزی کوئی بات جو آپ کو نہیں لگ رہا ہو کہ اس میں ویسے کیا تو وہ مجھے پوچھیں point one کی دوسری new plant wood eliminate والی بات کے علاوہ باقی ساری انگریزی کرا دیا آپ کو point two بھی ہو گیا اب یہ point three four اور five یہ سی ایس ریشو کے لیے کرتے ہیں سی ایس ریشو پچھلے سال والی ہی کیوں نہ چلا لیں پچھلے سال پچس پرسنٹ کی کیونکہ prices change ہو رہی ہیں اب یہ ہم تیسری دفعہ کام کرنا لگے ہیں اس سے پہلے میں تین دو سوالوں میں کر چکا کہ پچھلے سال کی total figures میں ہم یہ changes ڈال لیں تو نئی سی ایس ریشو آ جائے گی پچھلے سال کی figures چاہیے ہوں گی اس کے لیے کیونکہ آپ کو یہ کہا ہے کہ اس میں اتنی اتنی changes آئیں گی کس میں material اتنا change ہو جائے گا کس سے change ہو جائے گا جو پچھلے سال تھا تو پہلے اس میں ہمیں پچھلے سال کی variable چیزیں calculate کرنی پڑیں گی اس میں پھر changes ڈالیں گے تو نئے سال کی سی ایس ریشو نکلے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورکنگ ٹو میٹا دوں جگہ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہزار سترہ کی سیلز کتنی تھی 89.6 variable cost اس کا 75% 25% پچھلے سال contribution تھا تو total variable cost پچھلے سال کتنی 89.6 ملین کا 75% 67.2 ملین اس میں material labor variable توڑنے پڑیں گے کیوں کیونکہ اگلے سال material میں اور طرح کی چینج ہے labor میں اور طرح کی چینج ہے تو اس کو اگر ہم توڑیں تو اس total cost کو split کیسے کریں پہلے پیرا گراف میں بتایا ہوا material labor اور variable FOH اس 67.2 ملین کا کتنا material تھا 45% labor کتنی تھی 35% variable overheads کتنے تھے 20% کتنا 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 آگیا 30.24 23.52 13.4 یہ 2017 کی direct material cost direct labor cost اور variable FOH آگیا یہ اس لیے چاہیے تھا کیونکہ 18 کے لیے ان میں چینج بتائی گئے تو پرانی فگر نکلیں گے تو چینج نکلیں گے 2018 2018 2018 کس لیے رہے ہیں کیا کروں میں یہ کین ہی ہے یہ نکالی ہیں بھی 1 27 یہ کین ہی ہے نا اس میں سے variable cost minus کر دیں گے تو contribution آئے گا contribution divide by 1 کریں گے تو CSH رائے گی variable cost کیا کیا ہوں گی اچھا یہاں تک سب پہنچ جائیں کیونکہ یہ calculations میں سب bracket میں کروں گا اور بڑی اچھی اچھی calculations ہیں اس لئے یہاں تک سب ہوش کے ساتھ جات کے بیٹھیں اچھا اکلا plan سن لیں cvp کلاس میں میرا solve کرنا بہت ہے cvp بہت ہے میں نا تین سوال آپ کو اور اپنے format پر solution وہ دے رہا ہوں جس نے آنا ہو اب رہ جائے گا صرف یہ میں نے کرا دیا یہ cvp اب اس کے بعد target costing کراتا ہوں اگر تو حمد ہوئی تو ایک 20 منٹ کی discussion ہے میں نے inventory management کا ایک once in a lifetime ایک سوال آیا ہوا ہے دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ میں اور جس طرح سے پچھلی اٹمپ میں پرانے پرانے سوال کوپی کی ہیں تو اس لئے وہ once in a lifetime سوال ہے چھوڑا نہ نہیں ہے مجھے وہ وہ میں نے پچھلے سیشن کے inventory management کے لیکچر آپ سے شیئر کی ہیں وہ میں نے بعد میں کسی کلاس میں ڈسکس کیا تھا تو وہ ان لیکچرز میں نہیں ہے تو وہ ایک اور discussion ہے اگر آج ٹائم مل سکا تو آج سہی پیچھے رہ جائے گی activity based costing دنوں میں کوشش کر کے اگر جو تین سوال میں دوں گا وہ کر سکے تو میں discuss کر رہا ہوں گا آپ نہ کر سکے تو میں discuss in any case کر لوں گا جب کبھی آپ نے کیا تو وہ portion ویڈیو کا دیکھ لیں ویڈنس دے کو تو بھی normal والی ہی ہوگی اس کے پھر آگے extend کروں ادھر ادھر اپتالے لگے ہیں اب یہاں تو آگئے آپ نہیں ہو سکے کی تو extend کر لوں گا تو بودھ کو انشاءاللہ تو اسی لیے میں وہاں گلبرگ نہیں اسی کو extend کروں گا تو آپ لوگ جو آ جائے ہیں گلبرگ سے بہت چھکری آپ کا آنا اچھا لگا تو پھر ویڈنس دے کو بھی آپ میں سے جنہوں نے آنا ہو تو کتنے بجے ہوتی ہوتی دس بجے نہیں وہ تو مجھے آپ نا بھی کہتے ہیں مجھے پتتا تھا کہ آپ تو ویسی آئے ہیں وہ ویسی بھی مجھے پتا ہے تو آپ میں سے جنہوں نے ویڈنس دے کو آنا ہو تو یہیں اسی روم میں دس بجے آ جائے گا اور اگر اس وقت لگا کہ بس ختم کر کے ہی جائیں گے تو ایکٹیوٹی بیسٹ کاؤسنگ اس دن ختم کر آکے تو کاؤست اللہ حافظ ٹھیک ہے تو اگر آپ وہ جو میں دو تین سوال اور کہہ رہا ہوں کر سکے ان دو چھٹیوں میں کیونکہ آپ نے اور بھی بہت سارا پڑھنا ہے باقی سبجکس نہیں ہے اگر کر سکے تو فیس ٹو فیس دسکشن ہو جائے گی ان کی نہیں کر سکے تو میں نینی کےس دسکشن تو کر دوں گا وہ پھر آپ نے جب کبھی کرنے ہوئے سوال تو وہ دسکشن سن لینا بس میری طرح سے سی وی پی کا یہ آخری سوال گوڑ پہ ختم سی یہ لی اچھا اس سوال کو پورا کر لیں پھر یہ وعدہ میں انڈ کر دوں گا پھر تارگٹ پاسٹنگ بریانی بریانی پھاری کی تو بیٹھے ہو پھر لیاو کی جائے آچھا مزا سی ایس ریشو ویریابل کاؤسٹ ڈیریکٹ مٹیریل اچھا بھی بریکٹ میں کافی کچھ ہو رہا ہے کچھ دیکھتے جائیں پچھلے سال تھی یہ دوزار اٹھارہ کی فگرز سیلز ویریابل کاؤسٹ کنٹریبیشن نکلے گی اسے سی ایس ریشو نکلنی ہے یہ سی ایس ریشو کے لیے دوزار اٹھارہ سالٹ کر رہا ہوں پچھلے سال یہ اتنے روپے ملین تھا اگلے سال اب کیا ہوگا یہ ان سب کے ساتھ ہوگا یہ کیوں یونٹس میں جو گروتھ آئے گی وہ سب ویریابلز میں آئے گی تو اس لیے ایک تو یہ ہوگا ایک تو والیوم چینج آئے گی اس کے علاوہ مٹیریل میں دو الگ الگ لائنوں میں چینجز بتائی ہیں ایک پوائنٹ نمبر تھری مٹیریل چونکہ اب زیادہ خریدیں گے تو سستہ ملے گا دس پرسنٹ سستہ ملے گا پوائنٹ نائن یہ وہی جو قرآنی بڑی دفعہ کی بات ہے کہ پہلے انپوٹ دس کے لئے ہوتا تھا لاؤس میں دس پرسنٹ ہوتا تھا لاؤس اب لاؤس روائز ہو کے چھ پرسنٹ ہو جائے گا تو نیا انپوٹ کیسے نکلے گا دس کے جی کو پہلے پوائنٹ نائن کروں پھر ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ نائن 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 نہیں آنسر نہیں پوچھ رہا یہ کریں گے یہ ہے سوال میں پوائنٹ نمبر ون دوسرا پیرا گراف the new plant would eliminate existing material wastage which is 5% of the input بس یعنی ابھی اس وقت 5% ہوتا تھا نائے پلانٹ میں کوئی wastage نہیں ہوگی would eliminate تو انٹو پوائنٹ نائن فائیو بس یہ پرانے material کے پرانے پلانٹ کے سافتے ہیں یہ کاؤس پرانے پلانٹ کے سافتے ہیں اب نائے پلانٹ کے سافتے کیا ہوگا تو پوائنٹ نائن فائیو یہ پرانے پلانٹ کے سافتے نکلیوے material cost ہے یعنی یہ پرانا input کا cost ہے پہلے 10% loss ہوتا تھا اب نائی ہوگا تو دس انٹو پوائنٹ نائن فائیو اور ڈیوائیو بھائیو کچھ بھی نہیں تو یہ وہ پوائنٹ نائن فائیو سیورٹی سیون پوائنٹ سیکس سیون لیو پہلے ہوتا تھا 23.52 ایک تو یہ ہرا والا ہوگا پہلے پتاتا ہوں 0.4 direct wages would be increased by 8% which would increase production efficiency by 10% wages بڑھیں گی لیکن time کم لگنا شروع ہو جائے گا یعنی wage rate ان کو مہنگا کر کے دیں گے جس سے وہ جلدی کام کر لیا کرے ہیں تو wage کا increase تو ہے لیکن چونکہ time کم لگا کرے گا تو وہ decrease بھی ہے یعنی into 1.08 اور into 0.9 یہ total labor cost ہے نا تو total labor cost میں rate بھی ہوتا ہے ours بھی ہوتا ہے تو rate مہنگا ہوگا لیکن ours کم ہو جائیں گے 0.4 0.1 0.1 دوسرا پیرا گراف the new plant would eliminate existing material wastage which is 5% of input and reduce direct labor hours by 8% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 یہ کون سا اور یہ کون سا دیکھیں ایک تو worker کو rate بڑھا کے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا وہ جلدی کام کرے گا یہ وہ ہے ایک ہے نیا plant پرانے plant میں production میں ویسے time زیادہ لگتا تھا اب نئے plant میں time کم لگے گا یہ وہ والا time کم ہے دیکھیں ایک worker کو جتنے پیسے ملتے تھے into جتنے وارز لگاتا تھا تو اس کے پیسے بڑھا دیں گے یہ wage rate مہنگا کر دیا اور اس سے اس کی efficiency بہتر ہوگی یہ time کم ہو جائے گا یہ تو ایک worker کے کرنے والا کام ہو گیا اس کو میں ایک اور sense میں بتاتا ہوں نئی machine میں دس کی بجائے پندرہ کی بجائے شاید بارہ worker لگ جائیں گے ایک ہے worker کا کام جلی کر لینا نیا plant ہو سکتا زیادہ automatic کو اس میں worker ہی کم چاہیے ہو وہ ایک لہذا بچت ہوگی تو یہ اس labor کے اچھا کام کرنے سے فائدہ ہوگا اور یہ plant کا اپنا ایک اور فائدہ ہوگا کہ اس میں labor کم چاہیے ہوا کرے گی تو یہ دونوں فائدے ہوگی 30.65 اور variable overhead پچھلے سال تھے 13.44 into ایک تو یہ ہرہ والا ہوگا اور last point انہوں نے 4% مہنگا ہو جانا ہے پتہ نہیں نا ہے کہ نہیں پتہ نہیں مشین آر سے بھی تو ہو سکتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مشین آرز کی بچت ہے کہ لوگ کم کام کرنے والے چاہیے ہوں گے آپ اس میں نوٹ یہ لکھ دیں کہ اس میں labor سے link کر کے machine سے link کر کے یہ دونوں اس میں بھی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں variable overheads اگر تو labor r سے link ہوئے تو جو labor میں فائدہ ہو رہا وہ اس میں بھی ہوگا اگر machine r سے link ہوئے تو machine میں فائدہ ہو رہا اس میں بھی ہوگا لیکن ہمیں کچھ نہیں بتائے کہ link ہے کے نہیں یہ بھی نہیں بتا نا کہ 0.92 ہے یہ کیا machine ours کی بچت ہے یا لوگ کم چاہیے اس کی بچت ہے دیکھو ایک ہے کہ ایک machine میں product جلدی بن جائے گا ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ machine automatic ہے تو وہ دس worker کام کرتے تھے ان کی جگہ پس چار ورکر کام کر رہے ہوں گے ایک چیز بننے میں چار گھنٹے لگتے تھے دس workers چاہیے ہوتے تھے اس چیز کو بنانے کے لیے نئی machine میں automatic زیادہ ہونے کی وجہ تس کی بجائے آٹھ worker چاہیے ہوں گے ٹائم اب بھی چار گھنٹے لگ سکتا تو اس لئے نہیں پتا کتنا 39.26 اور CS ریشو بن جائے گی 30.6 ہے 30.6 ہے یہ چاہیے ٹھیک ہے بار باری ہوں گے کتنا 1 1.1 1 1 6 8 margin of safety 11 point 0 7 یہ ہو گیا margin of safety million میں اور by default percentage ہوتا ہے اس لئے margin of safety percentage نکال لی ہو تو this divided by budget sales 8 point 6 5 percent بس دیکھو ایک percentage نکال لی تھی بس یہ تھا سوال سی وی پی ختم میں آپ کو کسٹنز بتا رہا ہوں وہ اس میں آپ کوئی کرنا چاہے کر سکے بودھ تک تو ڈسکس ہو جائیں گے نہیں کرنا چاہے نہیں کر سکے تو جب کبھی کریں گے تب دیکھ لی جائے گا ایک ہے کسٹن نمبر فور سپرنگ بائیس کا یہ اسان سا سوال تھا پریچ ایٹمٹ کا تھا کسٹن نمبر فور سپرنگ بائیس یہ بھی سولوشن اپنے فارمیٹ پہ آئی کے آپ نے صرف ایک کاسٹ پر یونٹ کی تھوڑی سی مجھے مشکل کلپیشن لگی تھی تو میں نے اس لیے اس کو اپنے طور پر ورکنگ کر دی تو کوشش کی ہے کہ وہ بہتر ہے فلین ہو جائے باقی ٹھیک ہے ایک میں نے بولا ہے question 4 spring بائیس ایک ہے question number 5 part A یہ اس دن پیج کلاس میں بھی دیا تھا autumn 21 اور ایک ہے question 6 autumn 13 اس کے تو خیر آئی کے اپ کے سلوشن سے شدید اختلاف ہے اس لیے تو اپنا ہی سلوشن سال کر کے دیا ہے باقی ان میں مجھے صرف یہ تھا کہ solution دیکھ کے تھوڑی مشکل لگ رہی تھی تو میں نے اپنی انڈیس رنگ کے مطابق اس کو اپلین کر دیا ورنہ اختلاف اس میں مجھے کوئی نہیں ہے اور ایک سوال تھا وہ تھا تو بہت سریٹ فورڈ لیکن اس کا بھی میں نے بنایا تھا سلوشن تو میں نے وہ بھی اپلوڈ کر دیا وہ ہے question 7 بہت آسان سوال تھا بلکہ انفیکٹ وہ اتنا آسان تھا کہ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سی بی پی کا ہے بھی کہ نہیں سیمپل اکاؤنٹنگ کا سوال تھا وہ ایک طرح سے تو question 7 spring 21 یہ اس بے توفیق ہے یعنی اس میں وہ جو ستاروں بھری اکویشن ہے وہ بھی نہیں اس پہ لگانی تھی ایک اکاؤنٹنگ کا سوال تھا یہ یہ اس بے توفیق ہے یہ چار یہ تین سوال آپ کو کہیں اگر کر سکیں discussion کے قابل ہو سکیں تو میں کر لوں گا discuss موسیقی اچھا 5A نہیں ہے 5 یہ وہ بی تو بس صرف ایک conclusion پوچھا ہے solve کر کے مجھے لگتا ہے میں نے شاید اے دیا تھا کیونکہ بی تو conclusion ہی تھا تو شاید میں نے وہ زبانی پیج چھوڑ دیا اب جب جات نہیں ہے یہ تین solutions ہیں یہ اگر کر سکیں تو میں discuss کر لوں گا یہ ویسی بس ہے خصبے توفیق سوال ہے یہ سی بی پی کا بھی شاید نہیں ہے اس کو budgeting بھی کہہ سکتے ہیں برہل ایک accounting type سوال تھا یہ اس بے توفیق ہے یہ کہہ رہا ہوں سی بی پی ختم اور جنہوں نے بھی ساتھ ساتھ پڑا ہے واقعی ہوش سے میں ہر دفعہ پوچھتا ہی ہوں بچوں سے اپنے knowledge کے لیے سی بی پی میں کیا مشکلیں لگی ہیں آپ کو کیلکولیشنز ٹیکنکل ہیں اور ارے راستہ گوننا تو سٹیٹ پاورڈ ہے یہ نہیں کیلکولیشنز کللنگ آپ اس پر ہیں اچھا چلیں ان سوالوں میں یہ چیز کے سی بی پی کا سوال ہے break even margin of 50 کے ناموں سے ہی پتا چلتا ہے کیلکولیشنز مشکل لگنی ہیں اور کیا اسپلین کرنا کیا اچھا اس کا حل مجھے جو اپنے لیے لیے ہیں میں نے بھی جب پڑھانا شروع کیا ہے اور اس پر غور کابو پایا ہے تو وہ واقعی ان سوالوں کی پریکٹس اور غور کر کے ہی ہے چلیں ٹھیک آپ کا کام تو بیٹا کوشش کرنا ہی ہے اور میں نے جتنی کوشش کر سکتا تھا اس ٹائم کے اندر وہ کوشش اپنی طرف سے کری دیے باقی آپ کا کام بس اپنا بیسٹ کرنا ہے اور پیپر کو اچھا اٹیپ کرنا ہے تو ابھی کلاس وندیرو فائیو لگا لیتا ہوں پھر سے جس نے سوٹے لگانے لگا لے پندرہ منٹ دک آ جائیں اور ٹارگٹ کاؤسٹنگ کراتا ہوں ٹھیک